میں چند منٹ کی گفتگو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس لئے کہ آج کے اس پروگرام بے بہت دور دور سے علماء اکرام تشریف لائے ہیں کوئی کلکلتہ سے تشریف لائے ہیں کوئی بمبے سے تشریف لائے ہیں کوئی پڑھلی شریف سے تشریف لائے ہیں کوئی مرادہ باز سے تشریف لائے ہیں او ویسے ایک مقولہ مشہور ہے درکر اینام الحق صاحب صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے اور مرشیہ ایم صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے مقولہ مشہور ہے کہ دور کا ڈھول سہانہ ہوتا ہے ہے نا دور کا ڈھول بڑا سہانہ ہوتا ہے مگر میں ایک جملہ دینا چاہوں گا ان علماء اکرام کے ذمہ داری سٹیج کے حوالے سے یہ تو صحیح ہے دور کا ڈھول بڑا سہانہ ہوتا ہے مگر حضر آپ میں عرض کرنا چاہوں گا ارے دور کا ڈھول سہانہ ضرور ہوتا ہے مگر یاد رکھنا چونی اور گردو نواز سے آنے والے اس لاحے معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں ارے دور کا ڈھول بڑا سہانہ ضرور ہوتا ہے مگر بارہ بجر رات میں اگر تیرے پیوٹ میں دردہ ہوگا سب سے پہلے امام صاحب قبلہ کے پاس پہچوگے اگر تبھے بخار ہوگا سب سے پہلے مولانا سابیف صاحب کے پاس پہچوگے اگر تمہیں فاتحہ کرانا ہوگا مولانا عارف صاحب کو نمبر لگاؤگے اگر تمہیں ملات کرانا ہوگا فقاری جمیل اکتر صاحب کو کھو جوگے اگر تمہیں ملات پہانا ہوگا النامہ بلقاسم صاحب کو کھو جوگے اور داکٹر النام الحق صاحب کو کھو جوگے یعنی میرے کہنے کا مطلب کے ہیں الداہو اکبر کبیرہ مید آپ کے ہاں ہو رہی ہے کلکتہ سے جنازہ پڑھانے کے لئے نہیں آئے گا مید آپ کے ہاں ہو رہی ہے بغدہ درادہ باس سے نماز پڑھانے کے لئے نہیں آئے گا فاتحہ آپ کو کڑانا ہے الداہو اکبر کبیرہ مظفر پور سے مولانا نہیں آئے گا کہیں چونی کا مسلمان یہی چونی کا عالی تیری نماز جنازہ پڑھائے گا یہی چونی کا عالی تیری جو ہے بچے کی کان میں آزان دیتا وہ نظر آئے گا یہی گنریہ کا مولانا یہی گردو نوا کے عالی یہی دریا کا مولانا یہی بولانا چاہی الداہو اکبر صاحب آپ یہاں کر کے فاتحہ خانی کرے گا میں ارز کرنا چاہتا ہوں مگر میرے دوستوں میں ارز کرنا چاہوں دو لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے تین لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے پانچ لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے جلسے آپ مکراتے ہو جلسے کرانے میں تو ماہر ہو آپ کا واملہ ایسا ہوتا ہے کھون کیا جاتا ہے ڈاپٹر صاحب مقرر جو ہے پچیس ہزار کا منگا گا ہے کون کیا جاتا ہے مفتی ہم آپ کو بھلاو تیس ہزار دیں گے میں ارز کرنا چاہتا ہوں تیس ہزار تم کسی مقرر کے پیچھے کھر کھرچ کر رہے ہو مگر پیس رفیہ تم دا مولانا مرشید صاحب دینا نہیں چاہتے ہو نکاح کہاتا ہے اگر کوئی عالم طلب کر لیتا ہے مجھے نظرانہ کم ملا ہے آپ کہتے ہو کئیسا امام ہے جلدی اس کی چھٹی کرو آپ کہتے ہو کئیسا مولانا ہے یہ تو پیسا مانگ رہا ہے اے مسلمانوں میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ علماء اکرام کا نورانی خافلہ ہے یہ حفاظ اکرام کا نورانی خافلہ ہے یہ حفاظ اکرام کا نورانی خافلہ ہے آپ دیکھتے جائیں اندہ ہوا پر کبھی را آپ یہاں پر بیٹنا نہیں چاہتے ہو یہ ہمارے علماء ہیں ابھی اسے لے کر فجر تک بیٹھے رہیں گے ابھی اسے لے کر فجر تک آپ یہ قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے حفاظ کی جماعت موجود ہے علماء کی جماعت موجود ہے مفتیار اکرام کی وجود جماعت موجود ہے خدالا کی جماعت موجود ہے مگر کبھی آپ نے یہ سوچا ہم پچیس ہزار کسی اور کو دے رہے ہیں یہ مولانا مطر شاہی سے آئے ہیں اپنا بیٹرال خرچ کر کے آئے ہیں کبھی آپ نے اسے پچاس روپے نظر آنا دیا ہے کبھی آپ نے سو روپے سے نظر آنا دیا ہے یا کرو اس منظر کو یا کرو اس ماحل کو ارے وہ سوانہ بہت جلدی آنے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے انہیں فراموش کر دیا دیکھتا کہ ایسا آئے گا تیری جناسے کی نماز پہانے کے لیے کوئی کوئی پیار نہیں ہوگا جناسہ رکھا ہوگا مگر کوئی پہانے کے لیے آگے بڑھتا ہوگا آرے تقدیر آرے رسالت اصلاح موشورہ کون فرد چونے کی سرزمین نوجوانانے چونے حضرت علم عارف القادل صاحب قبل سرار آج ہم سب کچھ کرتے نام و نمود کھیل کے ہم سب کچھ کرتے اپنے نام کھیل کے ہمارا نام ہو ہم نے بہت بڑا جرسہ کیا ہم نے بہت بڑی کانفنل سجائی ہمارا نام ہو ہم نے بہت بڑا جلسہ کر کے دکھا دیا ہم نے اتنا پیسہ خرچہ کر کے دکھا دیا میں ارس کرنا چاہتا ہوں ذرا اس کے مقصد گرپی گور کرنے کی کوشش کرو اس جلسے کا مقصد کیا ہے حضرات کے اتنا میں ارس کرنا چاہتا ہوں اگر کے مقصد آپ کا ہے بڑا نام ہو ہم نے بہت بڑا جلسہ کرایا ہے قسم خدا کی جلسہ آپ لاکھ دراؤ دے لاکھ روپیاں پر خرچہ ہو جائے گا آپ کو فائدہ کچھ ملنے والا رہی ہے بار ایک سامپل میں ان علماء اکرام کی دعا لے کے ایک بات ارس کرنا چاہوں گا میں نہیں بات کر بھی لگے گی مگر دل کی تختی پر نوٹ کرنا آپ نے مزید میں چندہ کیا اعلان کیا اس بنیاد پر اعلان کیا میرا نام ہوگا آپ نے مدرسے کی تعمیر میں چندہ کیا آپ نے اس بنیاد پر اعلان کیا میرا نام ہوگا یعنی نام و نمود کے لیے تھی حضرات کے مہترم کیا کرنا کہ صحیح آپ کا کام نہیں آئے گا اور یہ مزیدوں میں صرف پیسہ دینا ہی صدقہ نہیں ہے مدرسوں کی تعمیر میں حصہ لینا یہی صدقہ نہیں ہے بڑے بڑے چلسہ کرا دینا کہیں صدقہ نہیں ہے صدقہ کسے کرتے آؤ سلو مصطفیٰ انشاء فرماتے ہیں ایک مسلمان کی ملاقہ اگر کسی مسلمان سے ہو اس کے چہرے کو خوشی سے پڑھ کر گئے اس نے اسے ملاقہ کے خوشی کے ساتھ تو یہ بھی خوشی سے ملاقہ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے آپ چل رہے ہو راستے میں راستے پر پتھر پڑھا ہوئے راستے میں عید پڑی ہے راستے میں کانٹا ہے اگر آپ نے محبت کے ساتھ ان کانٹوں کو ہٹا جا ہے راستہ بالکل صاف کر دیا ہے یہ راستہ صاف کر دینا مصطفیٰ فرماتے ہیں اماتت العزانی طریق صدقہ دور راستے سے تکلیف کے چیز کو ہٹانا یہ ایک صدقہ ہے صدقہ کے رسول فرواتے ہیں وہوں تختہ اب دنوزی شریف کے حدیث ہیں اللہ ہوا پر کبھیرہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں سنو صدقہ کیا ہے صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم غریبوں پر لٹاؤ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم یدیموں پر لٹاؤ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم فقرہ پر خرچ کرو صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بالا دولت پر خرچ کرتے رہو صدقہ کیا ہے صرف آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کی سماپ کی نیت سے پروریش کرنا ان کے پیچھے خرچ کرنا یہ تھی ایک صدقہ ہے اللہ کے رسول شاہر خرماتے ہیں بیوی بال بچوں پر محبت کے ساتھ سماپ کی نیت سے خرچ کرتے رہو آقا فرماتے ہیں اگر کوئی راستہ چل لہا ہے راستہ چلتے چلتے بھول گیا اگر کوئی شخص نے آپ کو راستہ پوچھا محبت کے ساتھ چاہے وہ انسان کسی قوم کسی کسی بھی مذہب کا ماننے بالا ہو اگر آپ نے اچھا راستہ بتا دیا آقا فرماتے ہیں اچھا راستہ بتوانا یہ بھی ایک صدقہ ہے اللہ وقت پر کبیرہ آقا فرماتے ہیں دوسری حدیث سنو مصطفیٰ فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دینا بھرائیوں سے روکنا یہ بھی ایک صدقہ ہے اللہ وقت پر کبیرہ آہ کیا ہے صدقہ ہے مصطفیٰ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ایک بند مومن وضوع کرتا ہے وضوع کرنے کے بعد نماز کے راتے سے نکلتا ہے تو ہر ہر عدم جو نماز کے لیے مسیح کی طرف پڑھاتا ہے اس کا ہر ہر عدم مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ ہے اللہ وقت پر کبیرہ اب سب سے عفضل صدقہ کیا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا اشان صلو آقا فرماتے صلو سب سے عفضل صدقہ یہ ہے اگر دو مسلمان میں اگر جو ہے مہمے توتو ہو جائے اگر دو مسلمان میں جھگڑا ہو جائے اگر دو مسلمان میں جو ہے باتچیت پند ہو جائے سلام کلام پند ہو جائے اگر کوئی کیسرا مسلمان ان دونوں کے کرمیان صلح کرا دیتا ہے نبی فرماتے ہیں سب سے عفضل صدقہ اسی کا نام ہے لیکن آج ایسا نہیں ہے اگر دو مسلمان میں اگر مہمے توتو ہو گیا تو ہم اس کا بہت ماجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی جاکے مولانا جمیل کو پھن مارتے ہیں کبھی مولانا سابر کو پھن مارتے ہیں ہرے آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے جلے جائیے ڈگروار کیس کر دیجئے تاکہ پتہ چل جائے گا کاری جمیل صاحب کو کبھی کاری جمیل کے پاس جاتے ہیں کاری جمیل چائے پھلاتے ہیں ہم فوراں کہہ دیتے ہیں کاری جمیل صاحب کیا دیکھ رہے ہیں جلے مولانا سابر کو ذرا مزا چکھا دیجئے اندہا ہوا پر یعنی ہمارا کام نہیں ہے کبھی ادھر بھی نمارنا کبھی بہر بھی نمارنا کبھی اس کو اس نمارنا نارے رسالہ علماء اہل سنت حضرت علماء عبو القاسم صاحب قبلہ حضرت علماء ڈاکٹر مصور رضا صاحب قبلہ شاعر اسلام جناب اختر پرواز نائمی مراد آبادی نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت ماشاءاللہ دیکھیں علماء اکرام کے ایک نورانی خافروں نقیش چیز ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھے تکبیر نہیں کرنی یہ ہمارا علاقہ ہے لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا حضراء آپ علاقے میں جلسہ کرتے ہیں اپنے علماء سے محبت کیجئے اپنے علماء سے پیار کیجئے اس لئے کہ اسلام نہ ہی آپ کے سامنے ہمارے سامنے رہی آیا ہے حضراء آپ ارز کر رہا تھا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اگر تو مسلمانوں میں اگر جو میں میں تو تو ہو جائے اگر سلام کلام پد ہو جائے ان دونوں کے درمیان آپس میں صلح کرا دینا مصطفیٰ جانِ رحمتِ شاہ فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ یہی ہے الگا پر کبیرہ الگا اللہ مصطفیٰ کے دیوانوں مگر آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے کبھی ہم ادھر پی نہ مار رہے ہیں کبھی ہم ادھر پی نہ مار رہے ہیں الگا ہوا بل یہ مطبول چانا یہ اسلام ہم تک کیوں ہی نہیں پہنچا ہے اسلام کو یہاں تک لانے کے لئے ہمارے اسلام نے بڑی بڑی قربانی پیش کی ہے اسلام کو یہاں تک پہچانے کے لئے ہمارے اسلام نے بڑی بڑی قربانی پیش کی ہے اپنے پیٹ پر کوڑوں کی پرسات کو بردہ پرداشتیا ہے اپنے پیٹ پر جو ہے پتھر پان کر کے ہمارے اسلام میں سے زندگو سیجا ہے میں بلکل ذمہ دانی کے ساتھ چند چند ارزتر کے آپ سے رخصد ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اس لئے کہ ہمارے درمیان دکٹر علمہ بشبیل صاحب تشریف فرما ہے ہمارے بیس بھائی بھائی موجود ہیں میں ان سے ان سے تخریر ہمیں آپ کو سننا ہے بورا وجہ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ محبت سے بولیں یا حبیبت